اور یہ مجبوری شریعت میں مجبوری نہیں ہے کہ بچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب ہم یہ مزید بچہ نہیں چاہیے اس کو شریعت مجبوری نہیں مانتی ہے رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے شوہر کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ایک شریع عذر ہے بچاروں کے ساتھ ایک ظاہر علاج تو کرانا ہے تو اگر کوئی بھی تعاون نہیں کرتا مہنگا علاج کرنا شوہر کے بس میں ہے ہی نہیں تو یہ بھی ایک شریع عذر ہے تو کیونکہ اس میں پھر خطرہ ہے کہ انفیکشن پھیل سکتا ہے یا کوئی موت واقع ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک مجبوری کے حکم میں ہے تو حتی الامقان تو اس سے بچا جائے گا جب ناقابل برداشت ہو جائے یا اور کوئی آلٹرنیٹی نہ ہو تو پھر یہ نکلوائے جا سکتا ہے مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا کیا مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا جائز ہے عارف اظہر پٹنا سے نہیں جی مردوں کے لیے عورتوں کی مشابت حرام ہے مرد ہاتھوں پر مہندی لگا کے اچھے بھی نہیں لگتے اور عورتوں سے مشابت بھی آتی ہے بالکل جائز نہیں ہے البتہ پاؤں کے تلووں پر تھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سر پر تھنڈک کے لیے یا بالوں کو رنگین کرنے کے لیے جائز ہے ہمیں تو یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہم جیسے عید پر لڑکیاں بیٹھی ہوئے ہوتی تھی نا خاندان کی لڑکیاں وہ مہندی لگا رہی ہوتی تھی تو ہم بھی چھوٹے بچے تھے جا کے بیٹھ جائے کرتے تھے تو ہماری دادی ہمیں ڈراتی تھی کہ جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو بہت نصیحت کرتی تھی لڑکوں کو کہ تم مردوں والے کام کرو عورتوں والے کام نہ کرو آج کل سب دائیں بائیں ہو گیا لڑکے بھی بیوٹی پالر میں اسی طرح سجرے ہوتے ہیں جیسے لڑکیاں سجری ہوتی ہیں لڑکوں پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتے آدمی ہے تو آدمی ہونا چاہیے اس کو